جس طریقے سے نواز شریف صاحب جنرل جلانی کے بوٹ پالش کر کے آئے خان صاحب پاشا صاحب کے بوٹ پالش کر کے آئے بھٹو صاحب آیوم صاحب کے بوٹ پالش کر کے آئے جب بوٹ پالش کرنے والے بوٹوں کا حق ادا نہیں کرتے تو آٹومیٹیکلی انہیں اتار دیا جاتا ہے اگر اس وقت خان صاحب یہ فیصلہ کرتے کہ جناب میں مر جاؤں گا لیکن میں الیکٹیبلز کو نہیں لوں گا میں ترین لوگوں کو نہیں لوں گا میں خٹک لوگوں کو نہیں لوں گا تو آج خان وزیر اعظم ہوتا آج اس کا یہ حال نہ ہوتا اس کی یہ غلطی تھی میں بہت جگہ پہ absolutely not پہ میں نے اس کی favor کی یہ جانتے ہوئے کہ تین مرتبہ میں اس کے دور میں گرفتار رہا پھر بھی میں نے favor کی میں پھر بھی کہوں گا کہ خان صاحب آپ نے غلطی کی اب آپ کو بھگت نہ پڑے گا اور میں پارٹیاں بنانے والوں سے بھی کہتا ہوں بنوانے والوں سے بھی کہتا ہوں کہ جناب علی اب آپ جہانگیر ترین کو بھی لانچ کر کے دیکھ چکے ہیں دیکھ لیجئے پرویس خٹک کو بھی لانچ کر کے دیکھ چکے ہیں دیکھ لیجئے انشاءاللہ تعالی عوام کا سمندر پاکستان نظریاتی پارٹی کے ساتھ ہوگا میں نوجوانوں کے لئے آخری پیغام یہی دینا چاہتا ہوں تمام political parties کو آپ نے دیکھا اس کے manifesto کو آپ دیکھا 1857 اور 1922 کی جنگ ازادی میں جن لوگوں کے بزرگوں نے مسلمانوں سے غداریاں کی تھی ان کو گدی نشین بنایا گیا تھا ان کو اس کے بعد جاگینوں سے نوازا گیا تھا ایسے لوگ آج پاکستان پہ قابض ہیں ان سے اگر ازادی چاہتے ہیں تو پھر ہمارا ساتھ دیں پاکستان ہمیشہ زندہ بات